میری آپ سے گزارش ہے جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اب کیا کرنے کی ضرورت ہے اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے دین کے لیے کام کریں بے ہیائی کے خلاف اریانی کے خلاف بے دین قوتوں کے خلاف لوگوں کو سکون ملے گا انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا عبادت میں ملے گا دیانتداری میں سکون ہے کنات میں سکون ہے عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا میرے بھائی اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے پھیل جائیں دنیا میں اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہونا کوئی مجبوری بن جائے اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں منت کر کے جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو جہاں مسجد نہیں تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں اپنے لہجوں سے ہر تھکاوت اتار کے آگے بڑھو ملی قومی سوچیں پیدا کرو ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے دین کے لئے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں کیا کروں فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے یہ دین کی تبلیغ آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ ہے آپ کی خیر خواہی لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں انداز خوبصورت کر جائیں یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی دین کی تبلیغ کی تبلیغ